جی ڈیو سوز کیسے ہیں آپ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر کون کون سے long questions آئے fundamentals of chemistry میں سے تو سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا یہ سوال بہت important ہے ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام questions کے بارے میں پتہ لگ جائے کیونکہ یہ پندرہ سال کا تجربہ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا سٹوڈنٹس آپ کی کتاب جو ہے آپ کہہ لو کہ دو ہزار تیرہ بارہ کے فیشن میں جو ہے وہ بنی تھی اور اس سے پہلی بھی chemistry کی کتاب تھی لیکن وہ پرانی تھی دو ہزار بارہ سے یہ آپ لگا لیں دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک یعنی آج تک آپ کو بہت سے questions جو ہیں وہ آ چکے ہیں تو لہذا اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کون کون سے question آئے دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک لہذا اس ویڈیو کے ساتھ رہے گا یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا تو کون سے مزید آ سکتے ہیں لہذا آپ کو بچوں کو بڑا problem ہوتا ہے کہ کون سے سوال جو ہیں وہ board exam میں آئیں گے تو آج ہم proper طریقے سے جان لیں گے کہ آخر chapter number one fundamentals of chemistry اس میں سے کون کون سے سوال جو ہیں وہ board exam میں long کے طور پر آتے ہیں اور especially students ہم focus کریں گے لاہور board کو تو اسی طرح سے میں نے بہت سے ڈیفرنٹ boards کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں گجرا والا board تکریبا پنجاب میں 9 boards ہیں اور کراچی board ہے تو لہذا سندھ board ہے تو لہذا ان سب کی ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ وہ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ simply لکھیں youtube search bar پر کہ لاہور board paper جی ایس اکیڈمی تو لہذا آپ نے ساتھ تھوڑا سا اور بھی لکھنا ہے fundamentals of chemistry یا chapter 1 بھی ساتھ آپ لکھ دیجئے گا youtube search bar پر اور اس طریقے ساتھ کوئی بھی ویڈیو میری دیکھ سکیں گے یا آپ نے لکھنا ہے راولپنڈی board یا پھر آپ نے لکھ دینا ہے گجرا والا board یا whatever the board جس سے آپ belong کرتے ہیں جی ایس اکیڈمی جو ہے وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے کیونکہ اسی سے آپ فالو کر پائیں گے میری ویڈیوز کو سٹونٹس چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف جو دوہزار بارہ گروپ 1 میں پوچھا گیا لاہور بورڈ کی طرف سے define molecule and give it types پھر دوہزار بارہ گروپ 2 میں جو سوال آیا وہ تھا differentiate between compound and mixture with 5 differences اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار پندرہ میں اور دوہزار سولہ میں بھی یہ سوال دھہرایا جا چکا ہے دوہزار تیرہ گروپ 1 میں سوال آیا differentiate between atom and ions جبکہ دوہزار تیرہ گروپ 2 میں سوال آیا differentiate with examples molecular mass and molar mass chemical formula اور gram formula یہ سوال دوہزار تیرہ میں آیا سٹونٹس دوہزار چودہ میں جو سوال آیا وہ تھا differentiate between molecule and molecular ion اور گروپ 2 میں سوال آیا differentiate between atom and ions جبکہ ہم بات کریں دوہزار پندرہ گروپ 1 اور گروپ 2 کی وہ یہ تھا کہ state any three differences between compound and mixture یہ گروپ 1 میں سوال آیا and write down any three differences between atomic number and mass number یہ گروپ 2 میں question آیا تھا پھر دوہزار سولہ گروپ 1 میں سوال آیا define the following physical chemistry, biochemistry, element, radical, atomic number جبکہ گروپ 2 میں سوال آیا give 5 characters of mixtures یہ سوال 2012, 2015, 2011 میں repeat کیا جا سکے یعنی یہ جو mixtures and compound کا سوال ہے یہ بڑا ہی dominant question board میں آتا رہا ہے students 2017 group 1 میں سوال آیا write any 5 branches of chemistry اور 2017 میں سوال آیا differentiate between compound and mixture جبکہ 2018 میں سوال آیا write 4 differences between molecule and molecular ion اور 2018 group 2 میں آیا describe 4 types of molecules with example 2019 میں سوال آیا define element and explain the kinds of elements with example یہ کرسائیت کا question number 1 ہے basically آپ کی chapter 1 کی جبکہ 2019 group 2 میں سوال آیا give any 4 differences between compound and mixture جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا مشہور سوال ہے students 2020 میں pandemic تھا کرونا کی وجہ سے اور papers نہیں ہو سکے so that was a mayous کون year اور پڑھائی کا نظام نہیں چل سکا 2021 میں دنیا دبارہ کھڑی ہوئی اور پھر کہلیں گروپ 1 میں سوال آیا لاہور بورڈ کے پیپر میں explain compound and give its classification students 2021 group 2 میں جو سوال آیا وہ یہ تھا define molecule and give it types یہ بھی کافی بہت دفعہ repeat کیا جانے والا کوشن ہے اور اب آتے ہیں 2022 کی طرف group 1 میں describe any 4 properties of compound جو کہ بہت زیادہ مشہور سوال ہے بار بار آیا students اگر ہم بات کریں آپ سے لاہور بورڈ کی 2022 کے پیپر کی group 2 کی تو write a note on any 4 branches of chemistry جو کہ ایک لولی پاپ question تھا کوئی بھی 4 branches لکھنی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے students یہ سوال یاد کرتے ہیں تو اب جو آگے پیپر آئیں گے 2023 میں تو یہ سوال میں نے آپ کو سارے بتا دی ہیں اور اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں تقریبا یہی سوال آپ کو آئیں گے کیونکہ میں نے سپلی کے پیپرز بھی دیکھے ہیں ان میں بھی سوال مجھے کچھ یاد ہیں تو لہذا اب جو میں آپ کو سوال بتانے لگا ہوں یہ بھی آپ نے پیپر میں تیار کر کے جانے ہیں لہذا یہ enough questions ہیں جو آج کی ویڈیو میں لاہور بورڈ کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں برحال table 1.1 natural occurrence of weight سب major elements یہ table آپ نے تیار کرنا ہے جس میں کچھ elements کی percentage دی ہوئی ہے اس کے بعد students آپ نے table 1.3 تیار کرنا ہے جس میں کچھ compounds کے آپ نے نام بتانے ہیں common salt table کے اندر سے آپ کو جواب مل جائے گا that is NaCl sand silicon dioxides caustic soda NaOH sodium hydroxide washing soda Na2CO3.NH2O پھر like quick lime cao limestone caCO3 یہ ہمارے پاس ہوں گے کچھ long questions آپ کو انتظرنگ کیا جا سکتا ہے it could be a part of your exam پھر students how to write a chemical formula یہ بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے اس کے بھی کافی 4-5 points ہیں اور اگر آپ مجھ سے سمجھنا چاہتے ہیں سارے long تو simply آپ نے بثیر لکھنا ہے significance of chemical formula space gs academy youtube search bar پر اور آپ کو ویڈیو مل جائے گی لہذا آئیے ہمارے پاس chemical formula کے بعد significance chemical formula جو ایک flower میں آپ کو بنا کر انہیں دیا ہوئے اس طرح کا flower ہے اس میں انہیں پوائنٹس لکھے ہوئے سو یہ بھی long question students آپ کو آ سکتا ہے کیونکہ سپلی میں میں نے سوال دیکھا تھا سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارا اگلا question اس میں molecular mass اور formula mass آپ نے define example کے ساتھ کرنا ہے اس کے بعد iron اور free radical کا table جو آپ کو دیا ہوا وہ بھی آپ long question کے طور پر تیار کر سکتے ہیں پھر یہ define and give example follow gram atomic mass gram molecular mass and gram formula mass examples بھی کیجئے گا اگر نہیں آتی ہیں تو ابھی آپ لکھیں youtube search bar پر gram atomic mass space gs academy تو میری ویڈیو آپ کو مل جائے گی سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پاس سارا کا سارا data for the chapter number one جو میں نے آپ کے لیے کافی جد و جہد کے بعد بنایا لہذا یہ جو first chapter ہے اس میں سے numerical نہیں آتے اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ first year میں یہ numericals آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا تو لہذا آپ کو mcqs کے لیے اور short questions کے لیے ان کو تیار کر سکتے ہیں یا مجھ سے سمجھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی سوال سمجھنا ہے تو ابھی description میں سارے links اور properly managed video کو جو ہے وہ links کے وغیرہ کے ساتھ update کیا ہوا ہے تو آپ follow کر سکتے ہیں مجھے اور اس کے علاوہ students gs academy youtube channel آپ کے لیے chemistry physics biology mathematics اس کے علاوہ urdu islami art english اور بہت سے experience teachers چینل پر مجود ہیں جو آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں تو لہذا gs academy youtube channel کو ابھی subscribe لازمی کر لیں اور اگر آپ کے video لگتا ہے کہ fruitful تھی آپ کے لیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی share کیجئے گا آپ teacher ہیں تو اپنے students کے ساتھ اپنی class کے ساتھ اس video کو لازمی share کریں اور ان بچوں کو کہیں کہ اس کو note down کر لیں یا پھر description میں link ہے میں نے pdf دے دیا ہے ان سارے سوالوں کا تو وہ pdf download کر کے آپ فوٹو کو اپی کروا کے بچوں کو دے سکتے ہیں so that's it thank you so much اپنا خیال رکھنے دوسروں کا بھی اور اس چینل کا بھی موسیقی